بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین ایک اور زبردستی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں ہوں عتق لنگا اور آپ کو ایک اور زبردستی لوکیشن پر لائے ہوں اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت صحیف پیر آزم شاہ جمع مسجد کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ مسجد کہاں پر واقعہ ہے اور آپ اس خوبصورت مسجد کو دیکھنے کے لئے کہاں سے آ سکتے ہیں اور دوسرا اس مسجد کو اندر سے بھی وزٹ کرتے ہیں اور آپ کو خوبصورت مسجد دکھاتے ہیں یہ جمع مسجد جو ہے یہ حضرت صحیف پیر آزم شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام پر ہی یہاں پر آباد ہے اور انہی کے نام پر یہ مسجد بنائی گئی ہے اور یہ محلہ جو ہے یہ بھی محلہ پیر آزم شاہ ہی ہے اور یہ محلہ بلکل ان کے دربار کے قریب ہی ہے میں آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں ان کے دربار کی ویڈیو جو ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے آپ وہاں سے وزٹ کر سکتے ہیں تو آئیے مسجد کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو خوبصورت مسجد جامعہ مسجد حضرت صحیف پیر آزم شاہ کو تخت پوش والی مسجد بھی کہا جاتا ہے آج بھی اس مسجد کے باہر ایک تخت موجود ہے جو کہ نسبت ہے حضرت صحیف پیر آزم شاہ رحمت اللہ علیہ کی بہت ہی خوبصورت انداز میں مسجد کی مینٹری کو سجایا گیا ہے ناظرین اس وقت مسجد کے سہن کے اندر موجود ہیں یہاں پر دیکھیں مسجد کو ابھی نئے انداز میں بنایا گیا ہے ریسنٹلی مسجد کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اور آپ کو حال کا وزٹ کرواتا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت حال سرائی میک سٹائل کا کام یہاں پر کیا گیا ہے دیکھیں بہت ہی زبردست سا جو ہے کہ سرائی میک سٹائل کا اور سیلنگ کا کام مسجد کے اندر کیا گیا ہے یہاں پر بہت ہی خوبصورت اسماعی ربانی سیلنگ کے اندر لکھے گئے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بہت ہی خوبصورت لائٹ جلنے کے ساتھ یہ ہے کہ بہت واضح طور پر یہ وہ نظر آ رہے ہیں یہاں سے مسجد کا اوپر والی منزل کو رستہ جا رہا ہے اور یہ مسجد کا مین سہن ہے اور یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ حضرت سخی پیر آزم شاہر احمد اللہ علیہ کا تخت ہے اور وہ یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے مریدین کو ہر نماز کے بعد جو ہے وہ فیضیاب کرتے تھے تو یہ تخت جو ہے آج بھی یہاں پر مسجد کے بالکل مین انٹری پر موجود ہے اس مسجد کی کچھ پرانی تصویریں جو بھی مجھے دستیاب ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ مسجد کی جو ہے اس مسجد جو ابھی موجودہ ہے اس کی تعمیر سے پہلے کی جو پرانی مسجد تھی اس کی بھی چند پچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ماللہ حضرت سقی فیر آدم شاہ کہ آپ دے تخت پوش ہے اس وقت چونکہ بیٹھ کرن دیوان خان نے نائے ہوندے آپ اتھے نفری عبادت کرن تباہت اپنے مریدین ہیں شیئر جاپ کردے ہیں تعویزات وغیرہ دم وغیرہ بہت پرانا تخت پوش ہے یہ دوبارہ ریپیرنگ ہوئی آپ دیئے جامعہ مسجد حضرت سقی فیر آدم شاہ جنگنان ماللہ ہو آپ دیئے جامعہ جو جو زمانہ بدلتا گیا پھر بزرگ کانیدین آتے رہے جو اس ملے سیمون سے لکھے اور ہمارے ابا وعجات حضرت پیر الحافظ محمد حیاشہ صاحب رحمت اللہ علیہ پانچ بائی تھے اور سارے عبادت گزار تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی یہاں سخی صاحب کی سنت کو اپناتی ہوئی یہاں ہر نماز کے بعد جہاں تشریف فرما ہوتے لوگ ان کے بعد فیض حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوتے اور وہ لوگوں کو اپنے پیس سے کیسے آپ کرتے ہیں اور دیکھا ہم نے اس مسجد میں کہ قرآن حقید یعنی کہ رمضان المبارک میں ساتھ ساتھ ختم قرآن پاک بھی ہوئے ہیں یعنی کہ شراق میں بھی اور چاشت میں بھی اور اس طرح میں بھی اور نوابین میں اور دھجت میں اور اس کے علاوہ جو طاق راتے ہوتی تھی ان میں بھی جو ہے وہ نوافل یہاں اور قرآن کریم کے ختم ہوتے تھے ہمارے عباو اداد کی مسجد ہے اور یہ بڑی ہر مسجد جو ہے متبرک ہے لیکن اس میں اولیاء کاملین نے کافی عبادت کی ہیں اور کافی اولیاء کاملین جو ہے عبادت کرتے رہے ہیں اس لئے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا بڑا درجہ ہے ایسے تو ہر مسجد کا بڑا درجہ ہے آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں پھر کسی نئے پوائنٹ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ دربار کے قریب ہی ہے میں آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں